السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللغض تم ملسانی یفقہ قولی اے اللہ تعالیٰ تم میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ مائیں اسلامی تاریخ میں آج غصب و خندق میں مہاصرے کی شدت اس کا ذکر ہوگا سنیں پورا انشاءاللہ آگے کی جانکاری ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو سفیان کی قیادت میں دس ہزار کا لشکر پہنچا شہر کی حفاظت کیلئے کھول دی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرقین حیران رہ گئے کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہ کسی نے خندق کھول دی تھی اور نہ انہوں نے کبھی دیکھی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ سارے شہر کے چاروں طرف یہ خندق خودی ہوئی ہے تو وہ حیران رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائر تھی ابو سفیان مدینے کا مہاصرہ کر چکا تھا بنو قریضہ اور مسلمانوں کے درمیان مہائدہ تھا اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے بنو نظیر کے سردار بنو نظری کے سردار حی بن اختب نے بڑی جدو جہد اور کوشش کے بعد بنو قریضہ کے سردار کاب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بد اہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر آیا اس بد اہدی سے مسلمانوں کو بڑا ستمہ ہوا دوسرے طرف منافقین مسلمانوں سے ہیلا سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے پیچھ آ گئے محاصر کی شدت اور سختی کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قطفان کو مدینے کی اقتہائی پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر سلحہ کا ارادہ فرمایا مگر حضرت سعید بن معاز اور سعید بن عبادہ جیسے بہادر صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے وہ جو کرنا ہے کرنے ہم مقابلے کے لئے تیار ہیں اللہ کی قدرت آنکھ میں سات پردے انسان کے ہر عزو میں اگر غور کرو گے تو اللہ کی بڑے قدرت نظر آئے گی انسانی جس میں اللہ تعالیٰ نے دو چھوٹی چھوٹی کیسے خوبصورت آنکھیں بنائی ہے جس میں دیکھنے کی زبرتست صلاحیت رکھی ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو سات طبقات میں بنایا ہے ہر طبقے میں خاص صفت رکھی ہے اور اس کی مخصوص شکل بنائی ہے ان سات طبقات میں سے اگر ایک طبقہ بھی بیکاری اضائے ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آسکتا یہ اللہ کی کتنی بڑے قدرت ہے ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم کر دیا ہے مگر چار لوگوں پر لازم نہیں ہے وہ خادم جو کسی کی ملکیت میں ہو عورت نابالغ بچہ بیمار پائدہ جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست و آزاد اور بالغ مسلمان پر مسلمان مرد پر فرض ہے لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے ایک قمنت کے بارے میں نماز جمعہ میں مسنون قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سب خسمہ ربک لغالہ حلطا کا خدیث اللغاشیہ پڑھا کرتے تھے ابو دعود ایک ہزا ایک سو پچیس ایک اہم عمل کی فضیلت تھنڈی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سخت تھنڈی میں آزائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اس کو دوہرہ عجر ملتا ہے دبرانی عوصت پانچ ہزار پانچ سو پچیس ایک گناہ کے بارے میں تصویر بنانے والے یعنی فوٹو کھیچنے والے بلکہ تصویر حاصل سے بنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو زیادہ تر مولویز کو مذہب خاص سے بنا رہے والی تصویروں کے بارے میں بتاتے ہیں اور بہت سے سارے ہی فوٹو اس کو کے بارے میں کہتے ہیں مگر یہاں بربنانے کا ذکر ہے دخاری پانچ ہزار نو سو اکیابن دنیا کے بارے میں کافروں کے مال پر تاجب نہ کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تاجب میں مت پڑھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں متطلع کرنا چاہتا ہے اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے سورة توبہ پچپن خلاصہ کافروں کو جو مال اور اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تاجب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے آخرت کے بارے میں دہینے ہاتھ میں عامال نامے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے تو جس کا نامہ عامال تو جس کا نامہ عامال دہینے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا وہ اپنے گھربانوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا سورة سور شقع ستو نو تب نبوی سے علاج مہندی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے قرآن کی نصیت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر دے رہو پیشک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے سورہ حجرات آج اسلام تاریخ میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو اگلا لیسن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ سورہ ملاقات ہوگی سورہ ملاقات ہوگی سورہ ملاقات ہوگی موسیقی